اسلام علیکم دوستو میں آپ کو دس ملک آشور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آشور برز جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ برز کی انفورمیشن والی ویڈیو لات رہے ہیں تو بھائی آج آپ اس ویڈیو پر دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا اور اچھا ملے گا تو بھائی یہ آپ فی میل دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے میرے پاس ایک دوست کے پاس میرے پاس آئی ہے اور اس کے ساتھ اس نے میل نہیں لگایا ہوا تھا اس نے ابھی سیل سے کہا دی تو میں نے اس کو خرید لیا ابھی میل کی ضرورت ہے تو بھائی کسی کے پاس میل ہو تو بھائی وہ رابطہ کریں ٹھیک ہے اور بھائی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کر جو ہے نا موسم کبھی وہ گرم ہو جاتا ہے کبھی وہ سرد ہو جاتا ہے تو بھائی کیا ہوتا ہمارے پرندے پر یہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے پرندے بیماری کی طرف آ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ساری باتیں بتائیں گے بیماری کا علاج کیا ہے کون کون سی بیماری آتی تو ویڈیو کے اینٹ بنے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک ضرور کر دی کریں کیونکہ یار یہ کوئی یہ کوئی آدھا گھنٹے کی مہنت نہیں ہوتی یہ دن اور رات کی مہنت ہوتی یہ جو ویڈیو میں ہارڈ روز شام کو اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کبھی بناتے ہیں دن کو شام کو ایڈیٹ کرتے ہیں تھامنیر بناتے ہیں ڈسکوریشن لکھتے ہیں بھائی کافی ٹائم جو ہے نا وہ لگ جائے تو بھائی اس کا سیلا ہمیں دے دیا کریں سیلا کس طرح دینا بھائی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہے تو بھائی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سرد موسم پھر آ گیا ہے پہلے کچھ دن ایک دو ہفتے تھے وہ ہم نے یہ شاپہ وغیرہ تو ہم نے اٹھا دیا ایٹر وغیرہ ہم نے اٹھا دیا کیونکہ سردی سے گرم گرمی آ رہی تھی تو بھائی اٹھا دیا آپ پھر موسم جو ہے نا وہ سرد ہو رہا یہ میری طرح آپ دیکھیں نا تو میں نے یہ دیکھ لو کوٹ وغیرہ میں نے پھر پہل لیا ٹھیک ہے تو بھائی کیا ہوتا یہ جو موسم ہوتے ہمارے پرندے کے لیے نقصان دی ہوتا ہے تو بھائی اپنے پرندے کو بچائیں جتنا ہو سکتا ہے ایسے موسم میں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پاس دوسری بریڈ کرنے لگے ہیں تو بھائی یہ ہمارے پر جب ٹھیک ہوں گے نا تب یہ بریڈ کی طرف آتے اگر یہ بیمار ہیں تو بھائی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے پھول پھول کے وہ ہم جو جو کچھ مجزی دیتے رہے نا بھائی وہ بریڈ کی طرف نہیں آتے تو بھائی بیماری آپ کو بتا دیں تین چار بیماری ایسی یہ ہو آتی ہے جب موسم چینج ہوتا ہے یا تو نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا تو بخار ہوتا ہے لوز موشن ہو جاتے ہیں یہ تین چار بیماری آتی تو بھائی یقین مانے یہ جان لیوہ بیماری ہے اگر پرندے کو لگ گیا ٹھیک ہے تو بھائی بڑی مشکل سے یہ ٹھیک ہوتے اگر ہو گیا تو بھائی زیادہ کیا ہوتا ہے وہ بریڈ کی قابل نہیں رہتا جیسے کہ بھائی آج کر مجھے کافی سارے یہ سوال ملتے ہیں بھائی ہمارے پیڑ کو ہم نے سب کچھ دے دیا پھول کے بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ بریڈ کر رہا ہے نا تو وہ اس پہ کوئی فارمولہ اثر کر رہا ہے وجہ یہی بنتی ہے جب وہ اڈالف تھا یا کسی ایج میں اس کی اس کو بیماری لگی تھی ٹریمنٹ ہو گی مگر پھر بھی بھائی وہ بریڈ کے قابل نہیں ہے تو بھائی آپ لوگ ایک بات بتا دوں آپ نے پرندے کو نوٹ کرنا ہوتا ہر روز شام کا ضرور اپنے پرندے کو دیکھا کریں کہ بھائی ہمارا پرندہ پھول کر تو نہیں بیٹھا اس کو پکڑیں اس کی پوٹی کو دیکھیں اگر وہ زیادہ پتلی ہے تو بھائی سمجھ جائے اس کو موشن لگ گئے تو بھائی پہلے دینی آپ نے اس کا ٹریمنٹ کرنا ہے بھائی آپ نے فلیجل کا استعمال کرنا ہے اگر بھائی آپ کے پیلڈ کو لوز موشن لگے پانی جیسے اس کی بٹ ویر آ رہی ہے پوٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے پیٹ کلر کی سبز کلر کی آ رہی ہے تو بھائی فلیجل کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان دنوں میں جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو بھائی ہو سکے تو پانی جو ہے نا یہ آپ نے دن میں دو مرتبہ ضرور اس کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر سوٹ پوٹ آپ دے رہے ہو تقریباً ایک آدھا گھنٹے کے اندر وہ ختم ہونا چاہیے اگر نہیں ہو رہا تو بھائی اس سے بھی کیا ہوتا ہے لوز موشن ہو جاتے ہیں تو بھائی دیکھیں اگر بخار نظل زکام ہوتا ہے نا بخار کا آپ کو علاج بتا دوں بخار میں ہی ایسا ہوتا ہمارا پرندہ پھول کے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے پروں کے اندر ہی اپنا اپنے چہرے کو چھپا لے گا اپنے چونج کو تو بھائی اس کو پکڑنا ہے آپ نے پنجوں کے پنجے پہ آپ نے ہاتھ لگانا اگر تو آپ کو لگے یہ گرہ میں کافی حد سے گرہ میں ٹھیک ہے اس کے یہ جو پارے ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ نے ہاتھ لگانا گرہ میں تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہے پینا ڈول سیرف لے کر آنا استعمال کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہو کرنا تو بھائی اس کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے تو بھائی جب آپ کو بتا جائے یہ اس کو بخار ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس میل یا فی میل کو اپنے پیر سے الگ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہوتی نظر اللہ زکاں بخار لوز مجھے دوسرے کو بھی لگ جاتی کیسے لگتی صرف پانی کی وجہ سے اگر ایک پیرٹ پانی پی رہا تو دوسرے کو بھی وہی اگر پیتا رہا بھائی وہ اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے تو بھائی اس میں آپ نے پیرنڈول کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کا پیرٹ چھینکے مار رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ناک سے پانی بیہ رہا ہے بوبلا ٹائپ آ رہا ہے ایک دن تو بھائی ذرید تھوڑا تھوڑا پانی آئے گا دوسرے دن بوبلا زیادہ اس کا بڑا ہو جائے گا ناک کی طرف سے بھائی پھر کیا ہوتا ہمارا پیرٹ جو آنا بھائی وہ سپیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی اپنے پیرٹ کو بچائیں بیماریوں سے اگر آپ کے پیرٹ کو یہ نزلہ زکام لائی جاتے ایری نیک شربت ہوتا ہے بھائی ایری نیک کے نام پہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پانی میں استعمال کروانا یہ جو تین چار میں نے آپ کو صرف بتایا نا تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہے اپنے پیرٹ کو ایک تو آپ نے الگ کر لینا جس کو بیماری لگی ہے پانی اس کا شام کو آپ نے اٹھا لینا ہے ابھی یہ ذرا آپ چیک کریں اتنے سے پانی میں اگر آپ یہ کٹوری میں دیکھی اتنا پانی ہے نا کام از کام چھے سے ساٹھ راپ آپ نے پانی میں ملا کر دینے اگر کوئی لوز موشن ہے بخار ہے نظرہ زکام ہے تو بھائی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ جب ہمارے پیرٹ کو بیماری لگے تب ہی ہمیں استعمال کر رہے ہیں بھائی آپ کو میں ایک بات بتا دوں میرے پاس یہ یہ آپ ذرا میڈسن چیک کریں یہ دیکھیں پیناڈول پڑھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بچوں والا یہ بھی جو ہے نا مگر میں نے سب سے اچھا آپ کو بتایا جو مطلب فلیجلد ہوتا ہے نا وہ سب سے اچھا ہے اس سے بھی اچھا ہے اور یہ انٹمیز ہو لیں ٹھیک ہے اس سے بھی پرندے ٹھیک رہتے ہیں پیرٹ ڈھولے ٹھیک ہے یہ میں نے شربت ورہ رکھے ہوں یہ یہ آپ میتھا کلور کے کترے دیکھ لیں ٹھیک ہے جب ہمارے پیرٹ کی آنکھ خراب ہو جاتی کام موسم میں ڈالتی ہیں تو بھائی آپ نے کرنا کیا ہوتا جب موسم سردی آ رہی ہے گرمی جا رہی ہے گرمی آ رہی ہے سردی جا رہی ہے ان دنوں میں جب یہ جیسے کہ موسم جاڑا ٹھیک ہے تو اپنے پرندے کو ہفتے میں یا پندرہ دن میں آپ نے ضرور یہ تین تین دن کا یہ فلیجل آپ نے تین دن کرا لینا ایرنیک کا آپ نے تین دن کرا لینا آپ کا پرندہ کیا ہوگا بھائی وہ بریڈ کے وہ بیماری کی طرف نہیں آئے گا بریڈ مو سے نکل جاتے کیونکہ میری آر ویڈیو جو ہوتی ہے وہ بریڈ کے حوالے سے ہوتی ہے تو بھائی ایسے کیا ہم نے اپنے پرندے کو بچانا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو بھائی وہ بریڈ کے قابل نہیں رہتا اسی لیے زیادہ ترکیہ ہوتا بھائی بریڈ نہیں آتی وہ ایسے پھول کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کو بھائی ایک دفعہ جو ہے بیماری کا جھٹکہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ ہی تھا ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہے آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ہمارے چینک کو سبسکرائب کریں دعاو میں یا رکھنا اللہ حافظ